ان کے لبے رنگی کی لٹھاویں تھی کے جس نے سجاد علی بھائی معلوم کرتے ہیں کہ آج کل مردوں کے اندر پیچھے بالوں کو باندھنے کا رواز ہے چوٹی وغیرہ کو اسی طرح اس کو پونی ٹیل بھی بولتے ہیں فیشن کے طور پر باندھتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال کندے سے زیادہ نیچے ہوتے ہیں یعنی بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس طرح بالوں کے اندر جھوڑا ڈال لیتے ہیں باندھ لیتے ہیں تو ان کے تعلق سے کیا عز ہے دیکھیں مردوں کو اس طرح کا کام کے جو عورتوں سے مشابہت کرے یہ حرام ہے جس طرح عورتوں کو ایسا کام جو مردوں سے مشابہت کرے حرام ہے حدیث پاک کے اندر ارشاد ہے ایسے مردوں کے لیے لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنسائی کہ ان مردوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے جو عورتوں سے مشابہت رکھتے ہیں یعنی کسی کام میں ان سے مشابہت کرتے ہیں چاہے لباس میں ہو یا فرزینت اور فیشن میں ہو اور اسی طرح آگے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لانت ہے جو مردوں سے مشابہت کرتے ہیں تو معلوم چلا مردوں کو ایسے کام جو عورتوں سے مشابہت کریں یعنی عورتوں کے کام ہوتے ہیں اور وہ مرد اختیار کر لیں ان سے میچنگ کرنے کی کوشش کریں خود کو وہ کام حرام ہے جس طرح بالوں کے اندر چوٹی باننا بالوں کو گوندنا جوڑا بنانا یا کاندے سے زیادہ نیچے بالوں کو لٹکانا یہ مرد کے لیے حرام ہے اسی طرح علیہ حضرت امام اہل سنت الملفوزات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ملفوزات علیہ حضرت کے اندر مرد کے چوٹی باننے کے حکم کے لیے فرمایا کہ مرد کو چوٹی باننا حرام ہے اور فتاور عزویہ شریف کے اندر بھی جگہ بجگہ بالوں سے مشابہت یعنی عورتوں سے مردوں کی بالوں کی مشابہت کے بارے میں بھی یہی حکم ارشاد فرماتے ہیں اور اسی طرح بالوں کو کاندے سے نیچے بڑھانے کے تعلق سے بھی اور سر میں چوٹی ڈالنے کے تعلق سے بھی فرماتے ہیں یہ حرام ہے فتاور عزویہ شریف کے اندر ایک عبارت میں پڑھ دیتا ہوں ایک فتوہ علیہ حضرت امام اہل سنت کا یعنی بالوں کی لمبائی کی تعلق سے فرمایا کہ اگر شانوں سے نیچے ہوں تو یہ یعنی اس سے زیادہ یعنی شانوں تک کے لیے فرمایا کہ یہ جائز ہے اور اس سے زیادہ بڑھانا مرد کے لیے حرام ہے اور فقیر ہو یا دنیا دار یعنی بعض آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ فقیر یا صوفی کہلانے والے بالوں کو کاندے سے زیادہ نیچے رکھتے ہیں تو عالی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑھانا اس سے مراد کاندے ہیں کہ اس سے نیچے بڑھانا حرام ہے فقیر ہو یا دنیا دار سب کے لیے شریعت یقصہ ہے یعنی سب کے لیے شریعت ایک جیسی ہے شریعت کا حکم سب کے لیے ایک جیسا ہے اور اسی طرح فرمایا کہ اس سے زیادہ بڑھانے میں عورتوں سے مشابہت ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اس پر لانت ہے یعنی جیسے میں نے ابھی حدیث پاک بیان کری لانت اللہ المتشبہینا ایک دوسرے سے جو لوگ میچنگ کرنے کوشش کرتے ہیں مرد اور رورت ان دونوں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی لانت ہے تعالی حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑھانا کاندوں سے نیچے بڑھانا یہ حرام ہے اور فقیر اور دنیا دار سب کے لئے حکم ایک جیسا ہے اور ایسے پر صحیح حدیث کے مطابق لانت آئیے اسی طرح آگے چوٹی کے تعلق سے فرمایا کہ مرد کو چوٹی بنانا یعنی چوٹی ڈالنا حرام ہے اچھا جو مرد چوٹی ہے جوڑا بناتے ہیں پھر ان کو وضو میں اس کا کھولنا بھی لازم ہوتا ہے کیونکہ خواتین کے لئے تو یہ ریایت ہوتی ہے کہ اگر وہ وضو میں غسل میں اپنا جوڑا نہ کھولے تو ان کا غسل ہو جائے گا بغیر جوڑا کھولے بھی اس کے لئے میں پہلے ایک ویڈیو بنا بھی چکا ہوں مگر مرد کے لئے ایسا حکم بھی نہیں ہے لہٰذا یہ کہ جن کے دل میں اکثر یہ فلم سٹار وغیرہ کی محبت گھر کرتی ہے تو ان کو دیکھ کے ان کو فالو کرتے ہوئے اکثر فیشن کے طور پر لوگ چوٹی وغیرہ بنا لیتے ہیں یا بالو کو زیادہ کاندے سے نیچے فیشن کے طور پر بڑھا لیتے ہیں یا پھر صوفیان انداز میں بڑھا لیتے ہیں کاندوں سے نیچے ہیں دونوں چیزیں یہ حرام اور اسی طرح مرد کو چوٹی بنانا جوڑا وغیرہ باننا بھی حرام ہے اس کو بالو کو کٹوا کر یقصہ کرنا پڑے گا